موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر محکمہ سہت و تیب میں چار سو باتیس جعدادوں پر بھرتی کو حکومت کی منظوری پولیس کانسٹیبل کی جعدادوں پر تخرورات کے لیے اندرون تین یوم اعلامیہ کی جرائی کا امکان جگتیال میں چار ہزار ڈبل بڑڈروم مکانات کی منظوری گجویل کی طرح جگتیال کو بھی ترقی دینے وزیر اعلیٰ کا عظم کے ٹی آر کا خطاب چادرخات کے موسانگر میں آموں کے گودام پر دھاوا کاربائٹ کے استعمال کے شبے پر کاروائی اور آئی پی ایل بیٹنگ وصول کرنے والی ٹولیوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن چارہ فراد گرفتار اٹھارہ لاکھ روپے کی نغد رقم زب سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ریاستی حکومت نے محکمہ سہت اوٹیب میں چار سو باتیز جادتوں پر بھرتی کو منظوری دے دی ہے محکمہ جاتی کمیٹی کے تحت ایک سو آٹھ سیویل اسسٹنٹ اور سرجن کے پوسٹ پر تکرورات کے جائیں گے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تحت دو سو سولہ سٹاف نرسس اور چوپن فارمیسس کی جادتوں پر تکرورات کے جائیں گے دوسری طرف یہ اطلاع ملی ہے کہ محکمہ پولیس میں اٹھارہ ہزار کانسٹیبل کی جادتوں پر تکرورات کے لیے آئندہ تین یوم کے اندر علامیہ جاری کیا جا سکتا ہے علامیہ کی اجرائی کے بعد تکرور کا عمل فوری شروع کر دیا جائے گا تلنگانہ کے وزیر بلدین اظمانس کیٹی رماراؤ نے کہا کہ آنے والے انتخابات کے لیے جگتیال میں گلابی جھنڈا لہرانے کے بعد جترہ یاترہ کا آغاز کیا جائے گا جگتیال میں کیٹی آر نے تلنگانہ تلنی کے مجسمے کی نخاب کو شائع انجام دی اس موقع پر رکنے پارلیمنٹ کویتہ بھی موجود تھی کیٹی آر نے کہا کہ کویتہ کی تجویز پر جگتیال میں چار ہزار ڈبل بڈون مکانات کو منظوری دی گئی ہے انہوں نے بتا کہ گجویل کی طرح جگتیال کو بھی ترقی دینے کا وزیرالہ کے سیار منصوبہ رکھتے ہیں کیٹی آر کا کہنا تھا کہ جگتیال سے تعلق اٹھنے والے جیون ڈڈڈی جو ریاستی وزیر بھی رہ چکے تھے لیکن انہوں نے جگتیال کی ترقی کے لیے کوئی فنڈز بھی مختص نہیں کیے نہ ہی اس بارے میں سنجید کی اختیار کی اریاستی بی جے پی کے صدر ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ مرکزی حکومت دونوں تلگو ریاستوں کو غیر معاملی فنڈز جاری کر رہی ہے لیکن اس کے بعد جو صرف سیاسی مخاصد کے لیے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے کہا کہ قومی شاہرہوں کے علاوہ ریاست کے لیے ایمز کو بھی منظور کیا گیا لیکن ٹیارس پر تنقید کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کا وفاقی محاص صرف خاندانی محاص بن کر رہ جائے گا اس سے بھی لوگ واقف ہیں لشمن نے بتا کہ آنڈا ماہ کی پانچ تاریخ کو مرکزی وزیر نتین گٹ کری ریاست کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا زنگ کے بنیاد رکھیں گے ان کاموں پر پندرہ سو کروڑ روپے کے مسارف آئیں گے ریاست کے لیے دو ہزار چھ سو پچاس کلومیٹر کی سڑکیں منظور کی گئی ہیں مرکز دونوں ریاستوں کے لیے غیر معاملی کام انجام دی رہا ہے لیکن دونوں وزرعالہ مرکز کے بارے میں عوام کو گمرا کر رہے ہیں مرکز دونوں وزرعالہ مرکز دونوں وزرعالہ مرکز دونوں وزرعالہ مرکز راجکیہالوں پہنکل ترواہتا ابرودے مانترنگ یہ وعالہ ننیندر موڈگاروں روزکو پدھیند گنٹل کو کسٹ پاڑی پنجی جیستہ وونٹے یہ رکنگ دلنگان راست سمگروں ابرودکی لکشل کورٹ روپےالوں ابرودکی کانگریس کے ساتھ سلکے لیڈر کودھنڈا رڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ کپاس کے ممنوع تخم کی فروغ پر سے کسی صورت نے پابند ہی نہیں ہٹائی جانی چاہیے میڈا سے بات کرتے ہوئے کودھنڈا رڈی نے کہا کہ امریکی کمپنی اپنے تخم کو فروغ کرنے پر سے پابند ہٹانے کے لیے مسلسل کوششی کر رہی ہیں انہوں نے بتایا گریسط میں کپاس کی کاش بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اس سے پہلے بھی ممنوع تخم کے استعمال سے کسانوں کو غیر معاملین اخصان ہوا تھا کسانوں کو میاری تخم فرہن کے جائیں اور جو کمپنیاں ممنوع تخم کی فروغ کی کوشش کر رہی ہیں ان کے خلاف تحقیقات کروائی جائے جو رائے ابھی ہم اپریل آخری میں ہیں جون جولائی میں بارش آتا خریف میں تیلنگانے میں سارے جلاوں میں ایک دو چھوڑ کے سارے جلاوں میں یہ کارٹن کا سیڈ فارمن خریدی کرتا کراپ بھی نکالتا اس میں یہ جو سیڈ کے اوپر بیان ہے یہ سیڈ فارمر کو کسان کو بیچنے کے لیے کچھ کمپنیاں سنٹرل سرکار میں یہاں کے سرکار کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں یہ ہم کو معلوم ہوا یہ ہم کوئی جو ہے سنی سنی بات نہیں ہے تو ہم یہ سرکار کو معلوم کرنے کے لیے ہمارا جمعیداری یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے پہلے ہی بیچ دن پہلے ہم نے یہاں کے سرکار کو ریپرینٹیشن دیا سارے ڈیٹیلز دیئے لیکن آج تک بیچ دن کے باوجود بھی آج تک کوئی ایک خدم آگے نہیں بڑا اس لیے ہم چیف منسٹر صاحب سے ہم عذابن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر انکوئیری کرو کیوں بیان کیا ہوا سیڈ کارٹن سیڈ یہاں بیچنے کے لیے کمپنیوں کو کیوں آپ لوگ جو ہے پرمیشن دے رہے ہیں کسان بیچین ہے پچھلے دس سال میں آپ کو معلوم ہوگا ورنگل میں یہی کلتی سیڈ پرچیز کرنے سے لوگ سوسائیڈ کر لیے اس کے بعد میں دو ہزار چھے میں راجشہ کریڈی صاحب چیف منسٹر کے ٹائم پہ بیٹی سیڈ کے دام تائی کرنا اچھا سیڈ دینا یہ تمام جو ہے کنٹرول کر کے کچھ فارمرز کو فائدہ ہوا لیکن یہ دی آرس سرکار آنے کے بعد سٹیٹ بننے کے بعد چار سال سے کارٹن گروہ کرنے والے فارمر بہت پریشان ہیں یہ سمئے بہت کم ہیں ہم رائٹنگ میں ریپرینٹیشن دیئے اس کے اوپر پارلمنٹری کمٹی اپنا سوچے نادی سپریم کورٹ نے بھی بولی لیکن یہ مانسنٹو کمپنی جو امریکہ کا بیس ہے وہ کمپنی اس سیڈ کے اوپر ہزاروں کروڑوں روپے کمہ رہے ریالٹی بھی لے رہے رائیلٹی بھی لے رہے مزہ لگ گیا وہ لوگوں کو کہ سیڈ جو گریبوں کو بیچنا کسان کو بیچنا پیسہ بنا لے رہا لیکن اس کمپنی کو ورلڈ میں بنگلہ دیش ایسے کنٹریز میں اس کے اوپر بیان ہے سارا منسنٹو کمپنی کے اوپر بیان ہے تو ہم یہ سرکار سے عادبا ہم گزارش کر رہے ہیں کہ مکہ منطری صاحب اس کے اوپر بیان دیکھے بی جے بی کے لیڈر ناغم جناردن رڈی نے چار شمبے کو دلی میں کانگریس صدر راہل گاندی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی اس مخفر چلنگانہ کانگریس کے صدر اتم کمار رڈی اور دوسرے بھی موجود تھے ناغم نے کہا کہ کانگریس راہل گاندی کی قیادت میں ملک کو صحیح سمت لے جا سکتی ہے اس لیے انہوں نے کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا دوسری طرح کانگریس کے ریاستی صدر اتم کمار رڈی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے کانگریس کا اقتدار میں لوٹانا ضروری ہے موضی حکومت نے ملک کی ترقی کو کافی پیچھے دھکیل دیا ہے چلنگانہ کے انقلابی گلوکار غدر کے فرزن نے بھی کانگریس میں شامل یا تختیار کی ہے کانگریس کے ارکن کانسل پی صدرہ کرڈی نے کہا کہ حکومت کسانوں کے راج کی بات کرتی ہے لیکن کسانوں کی بہبود کو ہی نظر انداز کر دیا گیا میڈا سے بات کرتے ہوئے صدرہ کرڈی نے کہا کہ خانگی تقوم کمپنیوں سے ماہدہ کرتے ہوئے نخلی تقوم سربراہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے صدرہ کرڈی نے کہا کہ نخلی تقوم سربراہی کرنے والی کمپنیوں کے خلال سخت خانون کی ضرورت ہے کسانوں کو ہر طرح سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کانگریس ایڈر نے کہا کہ ریاست میں ریت مافیا کانکنی مافیا نخلی تقوم مافیا بھی سرگن ہو گیا ہے حکومت ان مسائل پر توجہ نہیں دے رہی ہے سرینڈنگ کمٹی ابزرویشنز پہینے پولسی اہود ایمپلیمنٹیشن میکانیزم کندا پربوطت ہوندہ نی چالا ہائیشٹ ریسپیکٹ ہوندی سرینڈنگ کمٹی ساو پارلیمنٹی چھے ریپورٹس اٹرنے لیجیس لیےچر سیچے ریپورٹن ابزرویشن پوڑ یہ لیجیس لیےچر ویوستلو پی اے سی گا نی پابلی کانٹر ٹیکن گا نی اسورینڈنسز کمٹی گا نی ہاؤس کمٹی گا نی SCST ویلپیر گا نی VC ویلپیر کمٹی گا نی مینارٹی ویلپیر این نی کوڑ یہ لیجیس لیےچر کی پریپوشت نوچچے کمٹیل ریپورٹی دینڈلو مری پیلووٹم ویلو آل ساتھوں امپلیمنٹیشن میکانیزم مطم مہ دائیتے یہ پربوطت ہوندہ گتا پربوطت ہوندہ یہ کمٹیل نیدہ روٹین پروازیس کنی سوشت نارن چیئرمن دوشت کی سپیکر دوشت کی گوڑ دیسکوچ اب پڑ دیسکوچ اب پڑ دینک ایک سمتشن کال دین توریتگا ثگی کمپٹیٹ جیس تیمی اوچ چے موڑ نالگو مہ ساللو آل ریلیٹیڈ کمٹیز اسیمبلی اینڈ کاؤنسل چلا توریتگا ثگی پیلسی ادھکارلی گوڑ موندست سمچار شاہی نگر علی نگر طلاب کٹا غازی بندے کی نوجوانہ کے گروپ نے داروسلا میں صدر مجلس بیرسر ویسی سے ملاقات کی اور مجلس میں شامل ہو کر کام کرنے کا عظم کیا نوجوانوں کے اس گروپ نے داروسلا میں صدر مجلس بیرسر ویسی سے ملاقات کی ان کے حمراہ مولانا غلام سمدانی علی قادری بھی موجود تھے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ میں اسسسٹنٹ کی جعدادوں کے لیے دس ماہ خبل انتہان لکھنے والے امیدوار انہیں داروسلا میں صدر مجلس بیرسر ویسی سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ گزشتہ سال جولائی میں انتہان لیا گیا اور دس ماہ گزر جانے کے بوجود نتائج کو روک کر رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے پانچ سو اکتالیس جعدادوں کے لیے امتحان لکھنے والے چار ہزار سے زیادہ امیدوار سخت پریشان ہیں امیدواروں نے صدر مجلس سے گزارش کی کہ ان کے وقت اور مستقبل کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے وہ چیف فنسٹر اور ارباب وجاز کو توجہ دلائیں بیرسر ویسی نے انہیں تیخون دیا کہ وہ مطالقہ اہتداروں سے رابطہ کریں گے اور ان کے مسئلے کی ایک سوئی کے لیے نماندگی کریں گے گڑڈی ملکاپور اگریکلچر مارکٹ کے تازرین نے صدر نشین پر ان کے ساتھ نائنصافی اور جاند دارانہ رویہ اختیار کرنے کل سامائت کیا میڈا سے بات کرتے ہوئے تازرین نے بتایا کہ غیر قانونی طریقے سے سامنے والی ملگیات کے سائز کو بڑھا دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی ملگیات پیچھے ہو گئی ہیں اور ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے تازرین نے بتایا کہ رہستی وزیر حریش راو اور مارکٹنگ ڈیریکٹر کی ہدایت کو بھی مارکٹ کمیٹی کے صدر نشین پرمین کمار نظر انداز کر رہے ہیں تازرین نے مطالقہ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے ملیریا کا بھروقت علاج جہاں ہونے سے دماغ متاثر ہو سکتا ہے اور سہت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اویسی ہسپٹل میں ملیریا ڈے کے موقع پر ورشاب کا انخواد عمل جایا وہاں ڈاکٹرز نے کالج کے طلبہ اور عوام کو ملیریا سے متعلق ضروری معلومات سے آگاہ کیا پور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے سینئر ڈاکٹر کلیم اللہ خان نے بتایا کہ بخار آنے پر عوام کو لا پرواہی نہیں بڑھتنی چاہیے ملیریا کی علامات بخار سردر پیٹ کا دد ہوتی ہیں حاملہ خواتین بھی ملیریا سے متاثر ہو سکتی ہیں خاص کر بچے کی صحت پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ تین دن تک بخار ہونے کے صورت میں فوری معنیہ کرا جائے ان کا کہنا تھا کہ جاڑے سے ملیریا کا بخار شروع ہوتا ہے اور یہ مچھر کے ذریعے پھیننے والا مرز ہے گھروں میں مچھروں کی افضائش کو روکنے پر توجہ دینی چاہیے ڈاکٹر نے بتایا کہ ویسی اور اسرا ہسپٹل میں ملیریا کی تشکیز اور اس کے علاج کے لیے تمام سہولتیں دستیاب ہیں ویسی ہسپٹل کے سپریٹنڈنٹ ڈاکٹر مغصر علیقہ اور سینئر ڈاکٹر رفیق بھی اس موقع پر موجود تھے ورلڈ ملیریا ڈے ویسی ہسپٹل ریسیس سنٹر میں منایا گیا ہم عوام کو واقف کرانا چاہ رہے ہیں ملیریا یہ سب ہر کوئی ہر کوئی ملیریا کے بارے میں جانتا ہے مگر ملیریا جو بخار ہے اس میں عوام یہ چاہنا جاننا مناسب سمجھتا ہوں میں کہ ملیریا جو بخار میں جیسے سمٹمز آتے ہیں پہلے ہیڈیک بخار شدید بخار آنا اور ہیڈیک رہنا تھوڑے لوگوں کو وامٹنگ سنسیشن اور پیٹ میں درد رہنا ایسے چیزیں ہوتے ہیں فلو لائک سمٹمز رہتے ہیں اس میں تو تقریباً ملیریا مس ڈیاغنوسٹ ہوتا اور اس کا صحیح علاج صحیح ٹائم پہ نہیں ہونے کے وجہ سے ملیریا کے کامپلیکیشنز ہوتے ہیں اور یہ بخار جاڑے کے ساتھ شروعات ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹے میں ایک بار سویٹنگ جیسا پسینے کے ساتھ چھوڑی آنا ایسا رہتا ہے اس سے آپ کی حفاظت ہونا چاہیے جیسا صبح شام مسکیٹو کائلز استعمال کرنا کسی کو الرجی ہے تو جو بھی ہے مسکیٹو لیکویڈ بھی آتا ہے اور مسکیٹو کریمز بھی آتے ہیں تو آوائٹ کرنے کے لیے اور مچھردان کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنے سرونڈنگز کو آس پاس کے سرونڈنگز کو ساف سترا رکھنا چاہیے جہاں پہ پانی وغیرہ کچھ بھی رکنا نہیں چاہیے تو یہ ہمارے دونوں ہاسپیٹل آوائیسی ہاسپیٹل اور آسرا ہاسپیٹل میں پورے انتظامات ہیں انویسٹیگیشنز کے اور ماہرین ڈاکٹرز بھی ہیں اس کا استفادہ اٹھائیے سومہ شطریہ نکا سنگم نے وزیراعلا کے چندر شکھراؤس سے ان کی مذہبی تخارب کے لیے عمارت کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے سنگم کے ذمہ دار نے بتا کہ جس طرح سے دوسرے سنگموں کو بھون کی تعمیر کے لیے ارازی فراہم کی گئی ہے انہیں بھی عمارت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی سالنہ تخارب کو منعقض کر سکیں چار شمبے کو سنگم کی طرح سے دیوی پوجا کا احتمام کیا گیا تھا جس میں آئی ٹیل میچز کے دوران بیٹنگ کی ٹولیوں پر بڑے پمانے پر کریٹ آن کرتے ہوئے پولیس نے تین ٹولیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ ملارد پلنی اور راہی نرنگر کے علاقے میں مختلف مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے انکیت اگروال موہد اگروال پروین اگروال اور ناغم روی کمار کو گرفتار کیا گیا پولیس نے بتایا کہ آئی پیل میچز کے دوران یہ ٹولیاں بڑے پیمانے پر بیٹنگ وصول کر رہی تھی جملہ اٹھرہ لاکھ روپے کی نقدرخم انچالیس سیل فون کمیونیکیٹر اور لیپ ٹاپ بھی برامت کیا گیا پولیس نے بتایا ہے کہ شہر میں آئی پیل کے دوران بیٹنگ وصول کرنے والوں کے خلاس کاروائی کی جائے گی چادرگھار پولیس نے تہوے گودام کو مہربن کر دیا ہے تفصیلات کے مطالب انسپیکٹر فوڈ ڈپارٹمنٹ سالزون مورتی راجو کی نگرانی میں پولیس نے چھاپا مار کر آم وہ دوسری اشیاء زب کر لی اور اسے جانج کے لیے فورنسک ڈپارٹمنٹ بھیج دیا گیا مذکورہ گودام کے مالک شیخ محبوب بتایا گئے ہیں پولیس آم کے نمونوں کی جانج کی ریپورٹ موصل ہونے کے بعد گودام کے مالک کے خلاف کا روائی کرے گی شبا کیا جا رہا ہے کہ آموں کو پکانے کے لیے کاربائٹ کا استعمال کیا جا رہا تھا آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں محک میں سہت و تیب میں چار سو باتیس جعدادوں پر بھرتی کو حکومت کی منظوری پولیس کانسٹیبل کی جعدادوں پر تخرورات کے لیے اندرون تین یوم اعلامیہ کی جرائی کا امکان جگتیال میں چار ہزار ڈبل بڑڈروم مکانات کی منظوری گجویل کی طرح جگتیال کو بھی ترقی دینے وزیر آلہ کا عظم کے ٹی آر کا خطاب چادرخات کے موسانگر میں آموں کے گودام پر دھاوا کاربائٹ کے استعمال کے شبے پر کاروائی اور آئی پی ایل بیٹنگ وصول کرنے والی ٹولیوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن چارہ فراد گرفتار اٹھارہ لاکھ رفعے کی نغد رقم زف اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ خطاب کو پہنچتا ہے اللہ حافظ